بجلی کے نرخ بڑھتے جا رہے ہیں جس وجہ سے آپ اپنے گھر میں ائر کولر کو اس ہی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یہ بڑی آسان میتھوڈالوجی ہے اور ایک طریقہ اچکل وائرل ہوا ہوا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے پہلے تو یہ دیکھ لیئی ہے اس کے لیے تین میتھوڈز ہیں تین میتھوڈز کون سے ہیں یہ میتھوڈز آپ کے سامنے ادھر پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو اگر میتھوڈز کو آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک جو ہے گھڑا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک گملہ ہے اور اس کے ساتھ تین اینٹیں یہاں پر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں تو ان تینوں کے مدد سے ہم جو ہے اپنے ائر کولر کو ایسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب یہ تین میتھوڈز ہے اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کے سامنے گھڑا آیا اب گھڑا بڑا اس کا آسان طریقہ ہے کہ اگر اس گھڑے کو دیکھیں تو اس گھڑے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں کہ یہ جو سامنے آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہے یہ پمپ ہے صحیح ہے ادھر یہ گھڑا ہے ہم نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ گھڑے کے اندر سراغ کرنے اور اس پمپ کو ہم نے اس گھڑے کے اندر ڈال دینا ہے ایک طریقہ کار تو یہ ہو گیا لیکن پہلے اس کے ساتھ ہی بہت سارے ایسی جگہ ہے جہاں پر اب گھڑا نہیں ملتا جیسے کہ اسلام آباد ہو گیا یا کراچی کے کچھ علاقے ہو گئے لاہور میں بھی پوشیریاز میں آپ کو گھڑا اتنی اسانی سے نہیں ملے گا تو وہاں پر آپ گملے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر جس کے پاس گملہ بھی نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ انٹو کو استعمال کر سکتا ہے انٹو کو استعمال جو ہے لاہوری ائر کولر کے اندر ہم کر سکتے ہیں تو اب ون بائی ون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ہاں جی پہلے تو آپ کے سامنے یہ ڈریل مشین آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ پہلا میتھڈ دیکھ لیں گھڑے کا گھڑے کا میتھڈ یہ ہے گھڑے کو آپ لیلیں اور ڈریل آپ کے سامنے ہو ٹھیک ہے آپ نے بس اس کو یہاں پہ رکھنا ہے صحیح ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور بٹن دبا دیں صحیح اور کوشش یہ کریں کہ جس طرح آپ ڈریل کر رہے نا تو اس کو یہاں سے نہ یوں گرپ کر لیں اس کو ہلا نہیں چاہیے اگر یہ ہلے گا تو سراغ غلط بھی ہو سکتا ہے اور یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو آپ نے کتنے ہولز کرنے ایک میں نے کر دیا اور اس کولر کے اندر میں لگا چکا ہوں اور میں نے تقریباً یہاں پر سات آٹھ ہول کیے ہیں ان ہولز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پمپ ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ پمپ یہ پمپ ٹھیک ہے اس پمپ کو میں نے کس میں ڈالنا ہے اس گھڑے کے اندر ڈالنا ہے اور اس گھڑے کو لینے سے پہلے نا آپ نے اس کا مو دیکھ لینا کہ مو اس کا اتنا ہو کہ یہ پمپ آسانی کے ساتھ اس کے اندر چلا جائے اب یہ پمپ آپ دیکھ رہے ہیں باہر اس کی یہ جالی ہوتی ہے اندر اس کے یہ پمپ ہوتا ہے تو آپ نے اگر جالی تھوڑی بڑی بھی ہے تو وہ تھوڑی سی دب کے اندر چلے جائے گی اس میں آپ نے پریشانی اس میں نہیں لینی لیکن اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اب یہ ایک میتھڑ آپ کے سامنے ہو گیا اچھا اب دوسرا جو میتھڑ ہے وہ یہ ہے گملے کا گملے کو دیکھ لیں گملے کا سائز اور کولر کا سائز آپ نے دیکھتے ہوئے گملہ سیلیکٹ کرنا ہے کون سا کہ اس کے اندر آرام سی آجائے تو یہاں پر آپ اس کو کیا کر لیں گھڑا اور گملہ یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے اس میں کوئی اتنی روکٹ سائنس نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور کوئی اس کی میتھڑالوجی بھی سیم ہی ہوتی ہے کوئی یہ کہے کہ اس میں مسام زیادہ ہیں اس میں کام ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اب یہ جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے گملہ بھی نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے تیسرا میتھڑ کیا ہے کہ وہ آجائے انٹو کی طرف ٹھیک ہے اب انٹو سے دیکھیں کہ کیسے بنانا ہے آپ نے انٹے لے لی نہیں ہے اور اس کو کیا کرنا ہے کہ انٹے انٹو کرنا آپ نے ہول بنانا ہے صحیح انٹو کا یوں ہول بنائیں گے اب صحیح یہ جس طرح میں نے یہ تین کا بنا دیا اب اس کو آپ ہول کو یہ اس طرح سے جو ہے ٹرائنگل بنا لیں اس کے اوپر انٹے رکھتے رہیں دو سے تین انٹو کی لیئر آپ لگا دیں لیئر لگانے کے بعد یہ بڑا زبردست طریقے سے کام کرے گا اور یہ بھی تھندک پیدا کرے گا پانی کے اندر اور جو پرانے کولر ہوتے تھے وہ کس کے بنے ہوئے آتے تھے انٹوں کے بنے ہوئے آتے تھے اوپر اس پر پانی تیر رہا ہوتا تھا یہ لوہری کولر کے لیے آپ کر سکتے ہیں پلاسٹک والے کولر میں تھوڑا سا وزن زیادہ ہو جائے گا اور انٹے گرنے کا بھی خطرہ ہے تو اس میں آپ اس انٹوں کو کہہ کر سکتے ہیں بانگ بھی سکتے ہیں تو یہ ساری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں پہلے سے اس کو ٹرائی کر چکا ہوں وہ کیسے ٹرائی کر چکا ہوں یہ دیکھیں اندر اگر اور سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو گھڑا بڑا ہوا نظر آئے گا اس کے اندر کھولز ہیں اب میں نے صرف یہ اٹھا کر گھڑے کے اندر ڈال دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو چلا دینا ہے لیکن اس کے ساتھ آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے پوٹلی وہ کہہ رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ گلاب کے پتے پھول یا پھر نیم کے پتے ڈال دیں اور یہ پانی کے اندر جراسیم کش کے طور پر عمل کرے گا تو اس کو گھڑے میں نہیں ڈالنا کیوں گھڑے میں اس لیے نہیں ڈالنا اگر آپ ڈالنا بھی چاہ رہے میں تو کہوں گا کہ مات ڈالیں اگر ڈالیں تو اس کو دو سے تین دن بعد آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو تبدیل نہیں کریں گے تو یہ بہت گندی سمیل دینا شروع ہو جائے گا یہ پتے چاہے نیم کے ہیں یا کسی اور چیز کے ہیں گل سڑ جائیں گے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے دور رہیں اگر اس کو آپ ڈالتے ہیں پوٹلی کو تو کیا کر لیں اس کو ہفتے بعد تبدیل کر لیں اب یہ آپ کے سامنے یہ جانے کے بعد ہیئر کولر تیار ہے اور اس کی جو اتنی سی محنت کے بعد اب اس پہ جو کل خرچ ہے وہ صرف ایک گھڑا لینا ہے یہ لاہور میں تو ڈھائی سو روپے کا دو ڈھائی سو روپے میں مل جاتا ہے اور علاقے علاقے کا فرق ہے اس کے بعد آپ کا ہوا بھی تھنڈی ہو جائے گی اور بجھلی کا بل بھی اس سے بچ جائے گا اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اس کو شیئر کریں اور یہ تین میتھڈز ہیں اور ایک پوٹلی ہے اس پوٹلی کر آج بھی آپ کو بتا دیا اس کو پلائی کریں اور دیکھیں کہ ہوا کتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے گا کہ جب آپ اس کو لگا لیں تو جب میں نے اس کو گھڑے کو لگایا تو یہ جو اس کا جو ہے اوورفلو والو ہے جو کہ اس سیٹ پہ لگاوا تھا اب یہ اوورفلو والو اس کے ساتھ پہلے ٹکرا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ٹکرانا نہیں چاہیے تو اس کو میں نے کیا کیا اگر اس کو آپ اور سے دیکھیں اس کی وائل یہ اوورفلو والو ہوتا رہا جو پچھلی مرمت میں میں پچھلی جو ویڈیو اس میں میں اس کی مرمت میں دکھائی تھی اس کو میں نے گرم کر کر ٹیڑا کر لیا ٹیڑا کرنے کے بعد اب یہ گھڑے سے نہیں ٹکرائے گا اور اس کے بعد میں کیا کروں گا اس گھڑے کو باندھ بھی دوں گا ڈوری کے ساتھ تاکہ یہ مکمل فکس رہے اور ماتھ رہے اور آپ اس کے ساتھ پوری گرمیوں میں ایسی کا مزہ خاص طور پر نمضان میں انجائے کریں گری ویڈیو بس اندائے تو اس کو شیئر کریں اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کے کوئی بھی مسائل میں تو گھر میں سارے کو دھل کر لیتا ہوں تو کومنٹس میں سوال نازمی پوچھئے ویڈیو بڑی بیٹی